اسلام علیکم میران احسن چوہان آج آپ کے لئے ایکسرسائز لے کے آئے ہیں شرک کے حوالے سے تو بہت لوگ اس کو مختلف ایکسرسائز میں پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی الگ سے ایکسرسائز ہے بقاعدہ طور پر اور آپ اس کے بینفٹ اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں تو آج آپ کو اس کا مقامل طریقہ کار بتاتے ہیں آج آپ کو دو ویریشن بتائیں گے جس میں ایک آپ بربل کے ذریعے لگا سکتے ہیں اور ایک آپ اس میں پلیٹ کے ذریعے لگائیں گے چلے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو اب ایکسرسائز کے صرف چلتے ہیں ہم لگا رہے ہیں شرک تو شرک لگانے کے لئے آپ نے بالکل اس طریقے سے کھڑے ہو جانا ویٹ لے کے آپ اس انگوٹھے کی گریپ اندر اور باہر دونوں کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ جھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کیونکہ ہم باربل کے ذریعے لگا رہے ہیں جو ہم ویریشن لے رہے ہیں ہم نے اس کو سابسی لگانی ہے اب ہم سیدھا بالکل کھڑے ہوکے یہ ہمارے بازو بالکل جو لیک کے پوزیشن میں آ جائے اب آپ اس کو لفٹ کریں گے اس انداز میں یہ والے آپ کے جو شولڈر ہیں آپ کے ائرز تک جائیں گے اس طریقے سے یہ آپ کے جا رہے ہیں اور آپ اس کو ویٹ خود نیچے آنا ہے آپ نے اس کو ریزسٹ کرتے ہیں نیچے لے کے آنا ہے آپ نے پاور سے لفٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے اس کو ریلیز کرنا ہے نہ کہ کچھ لوگ ایسے اس کو ایسے ایسے کری جاتے ہیں تو ایسے نہیں کرنا ہے اس کو بالکل نہیں کرنا آپ نے آپ نے اس کو فیل کر کے لگانا ہے ٹریپس کو فیل کریں اور اس کے بعد آپ اس کو لگائیں اس طریقے سے اس طرح کر کے آپ اس کے تین سے چار سیٹ لگا سکتے ہیں اور یہ اس کی بہترین ایکسرسائز ہے جی تو اس میں ایک غلطی آپ کو بتاتے ہیں جو اکسل لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ نے شولڈر کو روٹیشن دیتے ہیں وہ اس طرح کر کے اس طرح سے لے کے آتے ہیں یا اس طرح کر کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے آپ اپنے صرف شولڈر کے جو روٹیٹر کف ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں آپ نے صرف بس اس کو اپنے شولڈر کو اوپر اٹھانا ایئرز تک اور بس اس کو نیچے لکھے جانا ہے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن یہ روٹیٹر والا کام آپ نے نہیں کرنا یہ بالکل غلط ہے یہ آپ کے روٹیٹر کف خراب ہو جائیں گے جی تو آپ کو پلیٹ کے ثروہ لگانا بتاتے ہیں پلیٹ کے ثروہ بھی آپ دو ویرییشن دے سکتے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ فری ویٹ ہے آپ اس میں ڈمل سے بھی لگا سکتے ہیں آپ کو کیبل سے بھی لگا سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے تو ابھی ہم صرف لگانے جا رہے ہیں پلیٹ سے تو سیدھا اسی طریقے سے آپ نے اٹنشن اوپ کے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے شولڈر لیفٹ کرنے اور اس کو ریلیز کرنا ہے شولڈر اب ریلیز اب ریلیز اب ریلیز ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس اٹھاتے ہیں کونیا نہیں اٹھانی آپ نے صرف اپنے شولڈر سے اس کو ایرز تک لے کے جانا ہے اور آپ اس کو ریلیز کریں گے تو یہی آپ کی شرک کی ایکسرسائز ہے دوسرا ویرییشن ہم اس کو فرنٹ پہ رکھ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں لائٹ سا بینڈ ہوں گے لائٹ سا بلکل آپ نے کوئی تین چار ڈگری بس آپ نے بینڈ ہونا ہے تاکہ آپ اس کو فرنٹ پہ ہینگ آؤٹ کر سکے اور اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن تو یہی آپ نے دو طریقے کا اپنانے اور آپ نے کوئی شولڈر روٹیٹر وغیرہ کو نہیں کھمانا آپ نے سیدھا سیدھا اپ ڈاؤن کرنا ہے تو یہی آپ کی شرک کی بہترین ایکسرسائز ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے ٹریک کو بہترین بنا سکتے ہیں دوسری ایکسرسائز میں اس کو فوکس کرنے کی بجائے بیک میں فوکس کریں تاکہ جب آپ بیک لگا رہے ہوں تو اس میں ٹریکیپز کے جو مسئلہ ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں بنسبت آپ جو شورڈر لگاتے ہیں اکثر لوگ کیا گلتی کرتے ہیں شورڈر کی جب ایکسرسائز لگاتے ہیں تو اس میں ٹریک کو زیادہ موگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو شورڈر ہیں وہ کمزور رہ جاتے ہیں اور ٹریکز زیادہ زور چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ایکسرسائز آپ لگائیں گے تو آپ کو ٹریپس کے لیے الگ سے بینیفٹ بہت زیادہ ملے گا اور آپ کی ٹریپس جو ہیں بہت زیادہ تھک ہو جائیں گے اور بہترین ہو جائیں گے تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ